شاگ جینا پیر پیرا مرشد میرے ہو سپا مرشد میرے ہو سپا شاگ جینا پیر پیرا اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگوں بے شک بروں سے قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے اس پروگرام میں سیریز وائس حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوں پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں آج کے سلسلے کا عنوان ہے حضور غوث عظم باحثیت طالب علم یعنی غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے علم دین کیسے حاصل کیا اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں تشریف لے گئے اور کیا کیا مشکلات پیش آئیں مدنی چینل کے ناظرین یاد رہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی علم دین کی طلب اور جستجو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کیونکہ اسی کے ذریعے ابن آدم کی کامیابی و کامرانی ہے چاہے اس کامیابی کے تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے دنیا میں جتنی بھی عظم و شان ہستیاں گزری ہیں انہوں نے علم دین حاصل کر کے ہی عظمت و عزت کا تاج پینائے ان معزز اور معزم ہستیوں میں حسد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے علم دین حاصل کرنے کے شوق اور والدہ ماجدہ سے اجادت لینے کے حوالے سے ایک واقعہ سنتے ہیں حضرت الشیخ محمد قائد عوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث عظم جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ ایک مرتبہ بچپن میں حج کے دن مجھے جنگل کے طرف جانے کا اتفاق ہوا میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا یا عبدالقادر ما لہذا خلقتا یعنی یا عبدالقادر تمہیں اس قسم کے کاموں کے لئے تو پیدا نہیں کیا گیا میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدانِ عرفات میں لوگ کھڑے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی والدہِ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی آپ مجھے راہِ خدا میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرما دیں تاکہ میں وہاں جا کر علم الدین حاصل کروں والدہ نے مجھ سے اس کا سبب پوچھا تو میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ اسی دینار جو میرے والدِ ماجد کی وراست تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے چالیس دینار لے لئے اور چالیس اپنے بھائی سید ابو احمد رحمت اللہ تعالی کے لئے چھوڑ دیے والدہ نے میرے حصے کے چالیس دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرما دی اور انہوں نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی طاقیت فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے البدا کہنے کے لئے تشریف لائیں اور پھر رقصت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے اللہ کی رضا اور خوش نودی کی خاطر اپنے سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا مو قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا شارع بخاری امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث آدم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بغداد مسلمانوں کا علمی و تعالیم مرکز ہوا کرتا تھا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنی والدہ کی اجازت سے تحصیل علم دین کے لئے بغداد تشریف لے جائیں کیونکہ آپ کی والدہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ آپ علم دین حاصل کریں چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو تحصیل علم دین کے لئے بغداد جانے کی اجازت عطا فرمائی اور ساتھی فرما دیا کہ اے عبدالقادر جاؤ اللہ کے دین کا علم حاصل کرو اس کے عطا کےوے علم کے ذریعے اس کے دین کی خدمت کرو امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے مزید لکھتے ہیں کہ حضور غوث آدم رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی والدہ محترمہ کے خط کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں میری والدہ کو جب میری یاد ستاتی تو مجھے خط لکھتے ہیں اور میری یاد کا تذکرہ کرتی ہیں میں خط کا جواب لکھتا کہ اگر آپ فرمائے تو میں چھوڑ کر واپس آجاتا ہوں تو مجھے لکھتی کہ نہ آؤ بلکہ علم دین حاصل کرتے رہو مدنی چینل کے ناظرین بیان کردہ حکایس سے پتا چلا کہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو علم دین حاصل کرنے کا اس قدر شوقتا کہ اس کی خاطر آپ نے نہ صرف گھر بار کو خیر بات کہہ کر دور دراز کا سفر اختیار فرمایا بلکہ اپنی شفیق والدہ کی جدائی بھی گوارہ فرمائی آپ کی والدہ کی قربانی بھی صد مرحبہ کہ نہ صرف اپنے لخت جگر کی جدائی کے غم کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں علم دین حاصل کرنے کی اجازت عطا فرما دی بلکہ اپنے شہزادے کو حصول علم دین اور خدمت دین کے لیے ایسا وقت کیا کہ سفر پر رخصت کرتے ہوئے واضح طور پر فرما دیا اے میرے پیارے بیٹے جاؤں میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے جدائی اختیار کرتی ہوں لہذا اب قیامت تک تمہارا یہ چہرہ نہ دیکھوں گی مندری چینل کے ناظرین انسان جہاں اپنی فطری اور وہابی صلاحیتوں کی بنیاد پر زندگی کے شعبوں میں نمائی کارنما انجام دیتا ہے وہیں اس کی فکری اخلاقی اور روحانی ترقی کا سبب معاشرہ تعلیم و تربیت اور صحبت بھی ہوتی ہے باطنی صلاحیتوں کے ظہور میں بھی کبھی معاشرتی تجربے کا دخل ہوتا ہے تو کبھی دس و تدریس وجہ بنتی ہے تو کبھی ماحول اور صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے ماں باپ اور خاندان کے دیگر افراد بچے کے پہلے معلمین اور اسات ازام شمار ہوتے ہیں اچھی تحذیب و تمدن میں پرورش پانے والے بچے عام طور پر اچھے اخلاق اور اچھی صفات کے مالک ہوتے ہیں خاندان کے افراد علم و ہنر اور عمدہ تربیت و اخلاق سے آراستہ ہوں تو وقت کے ساتھ ساتھ بچے میں بھی یہ خوبیان نمائیہ طور پر نظر آنے لگتی ہیں حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے تعلق بھی بیان کردہ اچھائیوں والے گھرانے سے تھا اسی لئے مستقبل میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ ایک محذب و بہترین تربیہ دیافتہ شخصیت بن کر روشن ستارے کی طرح چمکے آپ کی ابتدائی تربیہ سے متعلق آپ کے سوانہ نگار ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت خوصفاق رحمت اللہ تعالیٰ پانچ سال کے عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لئے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو ععوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سور فاتحہ اور پھر علف لام میم سے لے کر اٹھارہ پارے پڑھ کر سنا دیئے ان بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھئے فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد دے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی میں نے سن کر یاد کر لیا تھا حضرت خوصفاق رحمت اللہ تعالیٰ بھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد محترم حضرت سید شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ انتقال فرما گئے آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش فرمائی جو کہ جیلان شریف کے مشاہق میں سے تھے اور نہائید متقی و پرحیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے انہی سے حضور غفظ پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی پیران پیر روشن زمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی جوانی میں ہی علم دین کے حصول کے طرف خصوصی توجہ دی انہوں نے بغداد میں کئی بزرگ علماء اور صوفیہ سے تعلیم حاصل کی ان دنوں شہر بغداد بہت بڑا علمی مرکز تھا مہاں کا مدرسہ نظامیہ اور مدرسہ احناف کی ہر طرف شہرت تھی بغداد محدثین بھی موجود تھے مفسرین بھی موجود تھے فقہ بھی جلوہ فرماتے اور عرفاء و صوفیہ بھی مسند نشیتے فلاسفہ بھی تھے اور شہراء اور عدباء بھی تھے سیرت و سوانہ نگار بھی رونہ غفرستے اور تاریخ نویس بھی اسی لئے متعلق شاہ نیان علم دور دراز شہروں قصبوں اور علاقوں سے علم کی پیاس بجھانے کے لئے یہاں آتے تھے سن 485 ہجری میں سلطان نظام الملک سلجوکی کی شہادت کے بعد ملکی حالات خراب ہونے لگے مملکت سلامیہ میں خانہ جنگی کی صورتحال تھی دلوں سے سکون رخصد ہو چکا تھا شہروں میں امن و امان کی جگہ افرہ تفریح اور فتنہ انگیزی نے جگہ لے لی تھی راستے پرخطر تھے مسافروں کے جان و مال کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں تھا اہلِ قافلہ منزلِ مصروق تک پہنچنے سے پہلے ہی مال و اسباب سے خالی ہو جاتے تھے جبکہ دوسری طرح حضور قوت پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے میں علم کی طلب بھڑک اٹھی تھی آپ اس کو مزید بڑھانا چاہتے تھے اس لئے سن 488 ہجری میں اپنی والدہ ماجیزہ سے اجازت لے کر شہرِ بغداد کے طرف کافلے والوں کے ساتھ رختِ سفر باندھ کر شریک ہو گئے اور مشکلات و آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد پہنچ گئے جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد میں داخل ہوئے تو وہ برسات کے ایک سخت رات تھی پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس گھڑی شیخ حمد بن مسلم دباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خانکہ پہنچے دروازہ بند ہو چکا تھا اور چراک بوجھ گئے تھے دخول خانکہ کی کوئی سبیل نظر نہ آئی برسات کے یہ سخت رات آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دروازے پر ہی گزارنی پڑی صبح ہوئی خانکہ کا دروازہ کھلا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اندر داخل ہوئے مدنی چلین کے ناظرین دیکھا جاتا ہے کہ بچپن میں عمومن بچے کھیل کوت کی طرف راغب ہوتے ہیں اور پڑائی سے دور باغتے ہیں جبکہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شان تو دیکھئے کہ بچپن ہی سے آپ کو کھیل کوت سے کوئی رقبت نہ تھی نہایت صاف سترے رہتے اور زبان مبارک سے کبھی کوئی کم عقلی کی بات نہ نکلتی تھی اپنے لڑکپن کے متعلق خود اشارت فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لہو لائیب یعنی کھیل کو اس سے باز رہو جسے سن کے میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتا تو مجھے کوئی کہنے والا دکھائی نہ دیتا جس سے مجھے دہشت سے معلوم ہوتی میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ کی آگوش محبت میں چھپ جاتا تھا اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا ہوں اگر مجھے نیند آتی ہے تو فوراں میرے کانوں میں آ کر مجھے متنبہ خبردار کر دیتی ہے کہ تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم سویا کرو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علم دین حاصل کرنے کا اندازہ بڑا نرالہ تھا آپ کے شوک علم دین کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کے طرف نکل جایا کرتا تھا پھر بیابانوں اور ویرانوں میں دن ہو یا رات آندھی ہو یا مصلہ دھار بارش گرمی ہو یا سردی اپنا مطالعہ جاری رکھتا تھا اس وقت میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا امامہ بانتا اور معمولی ترکاریاں کھا کر پیٹ کی آگ بجھاتا کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی ہاتھ نہ آتی کیونکہ بھوک کے مارے ہوئے دوسرے فقرہ بھی ادھر کرو کر لیا کرتے تھے ایسے مواقع پر مجھے شرم آتی تھی کہ میں درویشوں کی حق تلفی کروں مجبوراں وہاں سے چلا جاتا اور اپنا مطالعہ جاری رکھتا پھر نیند آتی تو خالی پیٹ کی کنکریوں سے بھریوی زمین پر سو جاتا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی اپنے زمانے طالب علمی کے بارے میں فرماتے ہیں دوران طالب علمی میں زمانے کی جن سختیوں سے دو چار ہوا اور جن مشکلات کا سامنا کیا وہ سختیاں اور مشکلات اگر کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا یہ تو اس ذات بے نیاز عز و جل کا کام ہے کہ میں باعفیت ان خارزاروں یعنی کانٹے دار جنگلوں سے گزر گیا حضرت شیخ محمد بن یحییہ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث باگ رحمت اللہ تعالی نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی تو آپ رحمت اللہ تعالی درس و تدریس کی مسند اور افتا کے منصف پر جلوہ فروز ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو واضح و نصیحت اور علم و عمل کی اشارت کرنے میں مصروف ہو گئے چنانچہ دنیا بھر سے علماء و صلاحاء آپ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لحاظر ہوتے اس وقت بغداد میں آپ کے پائے کا کوئی عالم نہ تھا کیونکہ آپ علم کے سمندر تھے آپ کو علم فقہ علم حدیث علم تفسیر علم نحو اور علم عدب وغیرہ پر دسترز حاصل تھی آپ کی علمی مہارت کا اندازہ اس پاس سے لگائے جا سکتا ہے کہ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے اساتذہ نے علم حدیث کی سند دی تو وہ اساتذہ فرمانے لگے اے عبدالقادر الفاظ حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معانی و مفہوم کا سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف مشہور علماء اور صوفیہ سے تعلیم حاصل کی ان کے اساتذہ میں فقیح محدثین اور صوفیہ شامل تھے جنہوں نے انہیں اسلامی فقہ حدیث اور تصوف میں مہارت دلائی اور پھر اللہ کریم نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم زاہری و باطنی کا مجمع البحرین بنے جس طرح تصوف و روحانیت کے میدان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں اور آپ کے مرتبہ کمال کو کوئی نہ پہنچ سکا اسی طرح علم شریعت میں بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ہم پلا نہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے قصیدے میں شاہد سنونایا جسے ہم قصیدے غوثیہ کہتے ہیں فرماتے ہیں درست العلم حتی سرت قطبہ و نلت السعدہ من مول الموالی یعنی میں علم کا درس دیتے ہوئے قطب بن گیا اور یہ سعدت مجھے فضل الہی سے حاصل ہوئی جو مرکز شریعت کا مدار اہل طریقت کا جو محور طریقت کا و قطب الاولیاء تم ہو یہاں آ کر ملے نہریں شریعت اور طریقت کی ہی سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم شاگ جینا پیر پیرا شاگ جینا پیر پیرا مرشد میرے غو سپا مرشد میرے غو سپا شاگ جینا پیر پیرا